بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس سنڈے ہم توقل کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے تو بات جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ توقل کے تین مقام ہیں ایک توقل دوستہ تسلیم اور تیسہ تفویز اور اس کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ تینوں مقام کیا کیا ہیں میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ حالی اکرام کے نزدیک توقل اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جد و جہد کرنے کے بعد جو کچھ میسر آ جائے اسے اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کے خوشی سے تسلیم کر لے اس میں میں پھر دورہ دوں بات کہ خوشی کے ساتھ بدل ناخاستہ نہیں کیونکہ وہ تو کرنا ہی ہے ہمیں اس چیز کو بڑی خوشی سے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے وہیں سے عطا ہوا ہے اور تسلیم وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کی طرف سے جو عطا نہ ہو اس پر بھی شکر کر لیا جائے اور جو عطا ہو اس پر بھی شکر اور جو عطا نہیں ہوا اس پر بھی شکر اور تفویز وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے تمام ارادوں اور خواہشات کو ختم کر کے اللہ کے ارادے اور اس کے خواہشات کا تابع ہو جاتا مکمل طور طور انسان کی نہ اپنی کوئی خواہش باقی رہتی ہے نہ انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہ انسان کی کوئی تدبیر وہ کلیتاً اپنے آپ کو اللہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے وہ تفویز کا مقام ہے اور کچھ حالی اکرام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ توقل وہ مقام ہے جو مومنین کو حاصل ہوتا ہے اور تسلیم وہ مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا اور تفویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفویز کے مقام پر فائز تھے اس کی توجہی یہ پیش کرتے ہیں علیہ اکرام کے مومن اللہ کے فیصلوں کو بڑے خوشی سے تسلیم کرتا ہے جدوجہد تو کرتا ہے تدبیر بھی کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے کیونکہ اللہ نے وہ فرض کیا ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہتا ہو جاتا ہے اسے وہ حسی خوشی تسلیم کرتا ہے اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب تسلیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام پر آکر سوائے رب تعالیٰ کی کسی کو پہچانتے ہی نہیں تھے حتی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف فانگ اٹھا کے نہیں دیکھا انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں تو صرف اپنے رب کو جانتا ہوں تو یہ تسلیم کا مقام تھا اس کی توجیب یہ دیتے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب تسلیم کہتے ہیں اور تفویز کا تو لاسٹ ٹائم میں نے اس وقت بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور آپ سے سرزد ہونے والا ہر فیل کیونکہ من جانب اللہ تھا تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب تسلیم کہا جاتا ایک بڑے ولی گزرے ہیں حضرت ابراہیم خواس کے نام سے حضرت ابراہیم خواس فرمت اللہ علیہ خاصے بڑے مقام فائز کے ولائے صاحب کشف و کرامات تھے ایک دن وہ ان کو راستے میں ایک انسان ملا جو وحشیل شکل تھا تو حضرت ابراہیم خواس نے ان سے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن تو اس نے کہا جی میں جن ہوں فرمایا کدھر کا قصد ہے تو ان کا جی میں مکہ جا رہا ہوں تو حضرت ابراہیم خواس بڑے حیران ہوئے اس بات پر پوچھا کہ مکہ کیسے جا رہا ہے تم اس پہ جانے میں نہ تو تمہارے پاس کوئی سواری ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی راستے کے لیے خوراک اور دوسرے چیزیں ہیں تو جن نے کہا کہ صاحب ہمارے قبیلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو توقتل پر سواری کرتے ہیں تو اس نسبت سے کچھ اولیہ کرام نے توقتل کی تعریف یہ بھی کی کہ جب انسان صرف وہ لمحہ جس میں وہ زندہ ہے اس پر تکیہ کرے اور اگلے لمحے کی فکر نہ کرے تو وہ بندہ متوقل ہے ایک تعریف اس نسبت سے توقل کی یہ بھی کی گئی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کیا حضر ردباری یہ بھی ایک بڑے والی اللہ اپنے وقت پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اشارت فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دکھایا گیا رب کی طرح سے کہ میری امت اس کسرت سے ہو گئی ہے کہ تمام زمین اور پہا میری امت سے بھرے پڑیں اور رب تعالی نے پوچھا کہ اس کسرت سے خوش ہو رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں خوش ہوں اس سے اسی حجوم میں رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ساٹھ ستر ہزار آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ دکھایا جو آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی سے طالب کرتا تھا اور آواز آئی رب تعالی تھی کہ یہ وہ گروہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا اور اس کی وجہ رب تعالی نے یہ بیان کی کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نہ تو تعویز کرواتے تھے نہ منتر کراتے تھے نہ کسی شخص سے کوئی امید رکھتے تھے بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف اللہ پر توقل توقل کرتے تھے اور اس وجہ سے انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ سن کر حضرت اکاشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک سہاری تھی وہ کھڑے ہو گئے ایک دم اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی اللہ تعالی مجھے اسی گروہوں میں شریک شامل کر لے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آواز بلند دعا فرمائی کہ یا باری تعالی میرے اس صحابی کو تو اس گروہ میں شامل کر لے تو یہ سن کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میرے لئے بھی یہی دعا فرمائے صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اکاہشہ تم پر سبقت لے گئے تو توکل کہ یہ تمام تعریفیں اس طرح سے بیان ہیں کرنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ میں اکثر و بیشتر کہتا رہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو اپنی خواہشات پوری نہ ہونے پر بے چین ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کے ذرا ذرا اسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم بولائے بولائے پھرتے ہیں کبھی کسی تعویز کرنے والے کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی جنتر منتر جادو کرنے والے کے پاس کبھی دعا والوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ دعا کر دیجئے میری ہنڈیا آگے جھنٹے میں پک جایا کریں یہ پینتیس منٹ لے لیتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اگر کہیں ہم اپنے اندر ایک یقین یہ پیدا کر لیں اور وہ یقین ایک ہی صورت میں آئے گا اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ہم یہ کبھی سمجھا گئی کہ جس رب تعالیٰ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری والدہ سے ستر گناہ زیادہ مہربان ہیں اور جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے اور جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری شارت سے زیادہ قریب ہے اور پھر جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان اور سخی ہے اور اس رب تعالیٰ کے بارے میں جس کو ہم رب کہتے ہیں اگر کہیں یہ یقین دل میں بھی پیدا ہو گیا کہ ہاں وہ رب واقعی ہی ایسا ہے تو پھر ہمیں کسی نہ تو دعا کرنے والے کے پاس جانا پڑے گا نہ کسی جنتر منتر والے کے پاس نہ کسی تعویز گنڈے والے کے پاس اور نہ کسی پیر صاحب کے پاس کہیں ہمیں جانے کی ضرورت کبھی پیچی نہیں آئی گی اس لیے کہ وہاں ایک ایسا اتمنان پیدا ہو جاتا دل میں کہ میرا رب موجود ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے اور اس سے بہتر پالنے والا کوئی نہیں اس کا یہ وعدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ وہ پالنے والا ہے دونوں ہی بات ہیں دعویٰ بھی ہے اس کا تو وہ رب ہے اور وعدہ بھی ہے کہ میں پالنے والا ہوں یہ دونوں ہی بات ہیں تو اس سے زیادہ نہ اپنے دعویٰ کا کوئی سچا ہے نہ اپنے وعدے کا کوئی پابند تو رب تعالیٰ نے جو کچھ اتا کیا ہے وہ یقیناً میرے لئے بہترین ہے یہ یقین آ جائے گا تو ہوگا یہ کہ اگر میں اپنی تمام تر کوششیں اور اپنی تمام تر زور لگانے کے باوجود اگر اسلام آباد نہیں پہنچ پا رہا تو میں اس کو حسی خوشی تسلیم کر لوں گا کہ شاید میرے لئے بہتری ہے میرا دوان نہ پہنچنا ہی میرے لئے بہتر ہے جو رب تعالیٰ مجھے روکے جا رہا ہے اور ایسا اکثر اکثر اوقات زندگی میں ہوا پھر وہ صاحبان آپ میں کچھ موجود ہیں جو میرے سال سفر کرتے رہتے ہیں کہ رکاکتے آئیں لیکن ہم نے مزوری دکھائی کے نہیں سا پونٹ کے ہی دم لیں گے تو کوشش کی وہاں گئے تو پتہ لگا کس وار خواری کے کچھ ہوا ہی نہیں یہ ایسا بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوا میرے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں جب ہم اس سے ملنے والی ہر چیز کو خاکوشی شماری کام یا آپ ثابت ہوئی یا ناکام اس کو ہم نے حسی ہوئی تسلیم کر لیا تو پھر کوئی غمین نے رہا ہے دل میں کوئی پریشانی ہو رہی لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ اپنے رب پر وہ یقین آ جائے اور اس یقین کا اعتماد اصل میں اس کو اردو میں صحیح کہنی پا رہا وہ جو میں کہتا ہوں کہ we believe in god but we don't trust him یہ جو دوسرا پہلو ہے دوسرا حصہ ہے فقرے کا we don't trust him یہ trust کہ ہی جب پیدا ہو گیا رب تعالیٰ میں تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے اس کی میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں اپنی روز مرہ زندگی سے ہم میں سے ہر شخص نے اپنے بچپن سے لے کے اس بڑھا پہ تک کا وقت ہزارا ہے الحمدللہ ہم سب کی ماں زندہ تھی بہت سے خوش نصیب ایسی بھی ہوں گے جن کی والدہ بھی حیات ہوں گی تو ہم اگر یہ یاد کرنے جس دن سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے لے کے آج دن تک ہم میں سے کبھی کسی کے ذہن میں بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ جب ہم گھر جائیں گے تو ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی ہماری والدہ ہمارے آرام کا خیال نہیں کریں گی ہماری